السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید النسل وخاتم النبیین وعلى آلہی واصحابیہی واطباعیہی اجمعین ہم آباد جامعبت النور میں وقتاً فوقتاً حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے حضر مولانا عثمانا فاق صاحب حضر مولانا وعید صاحب اور ان پر دوستوں کی محنت دیکھ کر خشی بھی ہوتی ہے اور دل سے بے ساختہ دعائی بھی نکلتی ہے اللہ پاک قبول فرمائیں اور برکات اور ترقیات سے بحرور فرمائیں مولانا عثمان صاحب کا تقاضی ہے کہ میں کبھی کبھی آیا کروں اور علماء اور تسادہ اور طلبات سے کچھ گفتگو ہو جائے کریں تو میں نے بازہ کر لیا ہے کئی میں مہینے میں ایک دنہ ہوں گا اور دو چار گھنٹے گزر ہوں گا اور آپ کے تجربات سے میں فیضہ اٹھاں گا اپلے تجربات آپ سے شیئر کروں گا تجربات تو آپ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں اپلے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کے تجربات سے میں فیضہ اٹھاں گا میں بھی تعلیمی لائن قادمی ہوں تو آج تو غیر رسمی حاضری ہے ہمارا جو نظم تیہ ہوا ہے کہ آپ ہر انگریزی مہینے کے آخری جمعات کو میں حاضر ہوا کروں گا زہر سے مغرب تک انشاءاللہ والعزید کیا رہوں گا اور ملاقارتیں گفتگو مشاورت جو بھی آپ ذمہ رکھیں گے وہ ہوگی انشاءاللہ آج کی جمعات زائد ہے جس مہینے میں پانچ جمعاتیں آخری جمعات تیس کو بنے گی تو بازابتہ حاضری تو ہوگی تیس کو انشاءاللہ والعزید جو نظم تیہ ہوگا جو ترطیب تیہ ہوگی اس کے مطابق آج کی گفتگو سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری ایک عادت ہے پڑی پرانی عادت ہے کہ طلبات سے جب میں بات کرتا ہوں تو کہانیوں میں کرتا ہوں کہانیوں میں اور لطیفوں میں ذوق پانا ہوا ہے بلکہ میرا بسوقات تعرف بھی ہوتا ہے کہ اسلام آباد ایک مدرسے میں داخل ہو رہا تھا تیسی یہ چونٹی دفعہ گیا تھا وہ سفصفہ اکیڈمی میں تو میں گیٹ میں جا رہا ہوں تو دو لڑکے آپ اسے باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں کہانیوں والے مولی صاحب آگئے ہیں آپ اسے باتیں گئے ہیں کہانیوں والے مولی صاحب آگئے ہیں میرا تعرف بھی ایسے ہی ہے میں طلبات سے میرا عادت ہے طلبات سے جب بات کرتا ہوں تو جرد تر واقعات کچھ ہلکے پھلکے نطیفے اور اس دبان میں بات کرتا ہوں اور کیونکہ پہلی ملاقات ہیں اسے آج بھی ہلکی پھلکی بات ہی ہوگی ایک دو واقعات سناؤں گا ایک آج قصہ سناؤں گا تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ سے کیسے بات کرنی ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیسے باتیں کرتا ہے پھر دیکھیں واقعات سناؤں گا پہلا تو ایک طلبات کا یہ واقع ہے ایک طلب علم کا واقعات سناؤں گا امت میں بڑے اہل علم میں امت کے بڑے اہل علم میں ایک بڑا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑا نام ہے امت کے مفسرین کے سردار کہہ رہتے ہیں جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہزاد بھائی بھی ہیں حضور کے شاگید بھی ہیں اور ایک رشتے میں حضور کے بھانجے بھی لگتے ہیں کہ ام المومنین محمونہ رضی اللہ عنہ ان کی حقیقی خالہ ہے حضور ان کے چچہزاد بھائی بھی ہے اور خالو بھی ہے حرکات بھی ہے لیکن عمر بہت چھوٹی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 20 سال ہوا ہے تو میں 15 سال کروں کوئی ہے جب حضور کی خدمت میں بطور طالب علم کے آئے ہیں تو 13-14 سال ان کی حضور سے استفادے کے عمر کونسی ہے 12-14 بچہ ہوتا ہے یہ امت کے مفسرین کے ستاصل مفسرین کہلاتے ہیں اور ترجمان القرآن کہلاتے ہیں کہلاتے نہیں ہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے ان کو ایک دل اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے استاد جب پرانا بڑا ہو جائے تو اپنے سجربات سنایا کرتا ہے مزاج ہے اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں ایک رما روایت کرتے ہیں یار آج جو تم مجھے دیکھ رہے ہو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں مجھ سے قرآن پاکی آیتیں پوچھتے ہیں تفسیر پوچھتے ہیں اور میں بیٹھا ہوتا ہوں اور لوگ بڑے عقیدت سے آتے ہیں یہ جو مجھے دیکھ رہے ہو ایسے ہی نہیں ہیں میرے پیچھے دعا ہے جنابِ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس مقام پر بیٹھا ہوں میرے پیچھے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور بھی تنچارہ سباب جار کے لیکن آج دعا کے ذکر کروں گا کہتے ہیں کہ میں جنابِ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرتہ تھا خالہ کیا رہتا تھا خالہ ماں ہی ہوتی ہے ایک دن خالہ جان کے ہاں کیا میں صبح کا وقت تھا چاشت کا تو پہر سے پہلے کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف فرما دی میں بھی تھا حضور اچانک اٹھے اور چلے گئے کوئی کام نہیں ہے اچانک اٹھے باہر لکل گئے میں سوچ میں پڑ گیا کیوں گئے یہ کیوں جو ہے نا یہ علم کی کنجی ہے بات سمجھا رہی ہے کیوں یہ کیوں جو ہے وہاں ہے یہ علم کی چابی ہے اس سے علم کے دروازے کھلتے ہیں کہتے ہیں میں سوچ میں پڑا کیوں گئے ہیں پھر اچھے میں خود ہی سوچا منا کر اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی نماز کا وقت بھی نہیں ہے بلانے میں کوئی نہیں آیا گھر والے نے کوئی کام نہیں کہا تو لازمی بات ہے کوئی پیش آپ بغیرہ کے لیے ضرورت کے لیے گئے خود ہی فیصلہ کریں اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آرہی تو کس لیے گئے ہیں ضرورت کے لیے قضاء حاجت کے لیے پیش آپ بغیرہ کے لیے پھر دوسرا سوال آیا اس وقت رسول اللہ کی ضرورت کیا چیز ہوگی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں سوچا کہ اس زمانے میں ماشروم تو نہیں ہوتے تھے پھلے مہدان میں جاتے تھے آج کل تیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کوئی پردے کی جگہ رنش کر کے بیٹھتے تھے پھر بٹی سے استنجا کرتے تھے پھر گھرا کر پھر پانی استعمال کرتے تھے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس وقت حضور کی ضرورت پانی ہے میں نے پانی کا لوٹا بھرا پیچھے پیچھے چل خود ہی فیسرہ کیا میرا اندازہ تھی تھا اندازہ میرا ضرستہ حضور باہر لکھ لے آبادی سے کسی چٹان کی اوٹ میں یا کوئی گڑا تھا یا کوئی پردے کی جگہ تلاش کی بیٹھ گئے میں نے احتیاط کے ساتھ قریب گیا اور پانی کا لوٹا ایسی جگہ رہ دیا کہ نظر پڑ جائے اور خود وہاں جا کے کھڑا ہو گئے حضور کی نظر پڑ گئے کہ کسی نے کسی نے پانی کا لوٹا رکھا ہے یہی میرا مقصد تھا میں وہاں کھڑا ہوں حضور اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے پانی کا لوٹا لیا دو ضروریات پر پوری کی یہ دو نظر دوڑائی تو میں کھڑا ہوں عبداللہ پانی تم لائے ہو یا اس لئے میں لائے ہو کس نے کہا تھا سوچا ہے شاید خالہ نے کہا کسی نے نہیں کہا پھر میں نے سوچا کہ آپ اس وقت اس ضرورت کیلئے یہ ہوں گے اور اس وقت آپ کی خدمت ہی ہو سکتی ہے تو میں پانی کا لوٹا لے کر آگیا اور تیسی بات ہے مہردی سین فرماتے ہیں کہ حضور خوش ہوئے دو باتوں پر ایک اس بات پر کہ بچہ سمجھدار ہے یہ ساری کاروائی سمجھداری کیا ضرورت ہے کیا کرنا ہے اور دوسرا اس بات پر کہ جو سوچ سمجھتا کرتا بھی ہے بس اوقات سمجھ میں آجاتی ہے بات پر چھوک چھوک جا رہا کر لے گا کوئی دو باتیں حضور کی خوشی کا باعث بلی کہ بچہ سمجھدار ہے موقع کی ضرورت کو سمجھتا ہے اور جو سمجھتا ہے وہ کرتا بھی ہے بس اوقات نے بضو کیا بضو کر کے ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے عبداللہ سے پوچھا عبداللہ تمہارنی کیا دعا با حضورت سوچئے کون کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے موج میں آ کر موڈ میں آ کر ہاتھ اٹھا کر تیرہ سال کے بچے سے پوچھ رہے ہیں تو بلی کیا دعا باگو بچے نے کیا مانگا ہوگا ہم پر کوئی وقت آجا ہے نبی تو کونی آنا آنا یا آنا نبی کوئی آنا ہے کنی آنا سوچ کے بات کرو ایک نی آنا ہے کسی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے کنی آنا نبی ہوں گے کہ سابق ہو چکے ہوں گے نیا نبی کوئی آنا لیکن اللہ کے نیک بندے تو ہر زمانے میں رہے ہیں ایسے نیک بندے جن کے بارے میں یہ دل کا تصور یہ ہو خیال یہ ہو کہ نیک آدمی ہے جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے ایسا کوئی بندہ ہمارے کسی کام سے خوش ہو اتنا خوش ہو کہ موج میں آ کر ہاتھ اٹھا کر ہم سے پوچھے کیا مانگوں ہم کیا مانگیں گے کس ملک کا بیدہ مانگے لے کتنی کوٹھیاں بانگیں گے کتنے پرپٹ بانگیں گے اس لی کیا بانگیں عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن پاک کا علم چاہیے مجھے کیا چاہیے قرآن پاک کا علم چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں کی دعا فرمائے اللہم علمہ الكتاب وقحیصو الحساب یہ دعا تو تقریبا حدیث شرک کتاب میں ہے پسمندر مولخین نے بیان کیا ہے عبداللہ بن عباس نے خود ایک نوائیت بھی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں میرے پیچھے یہ دعا ہے میں ایسے نہیں بیٹھا ہوا لیکن ایک بات میں ارز کیا کرتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے دعا تھی دعا کے پیچھے بھی کچھ تھا کہ ویسے ہی مل گئی تھی کیوں جی میں عزیز طلبہ اور طالبات کو اس بات پر غور کی طابت میں عبداللہ بن عباس کے پیچھے دعا کھڑی تھی دعا کے پیچھے کہتا سب سے پہلے طلب مجھے قرآن کا علم چاہیے دعا کے پیچھے سب سے پہلی چیز کیا تھی طلب مجھے قرآن پاک علم چاہیے پھر محنت خالی گھر پہ ٹھینی چاہیے اس کے لیے ورک محنت اور خید برک یہ علم کا راستہ ہے طلب محنت اور بزرگوں کی دعا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ اذکر رہا ہوں علم کا راستہ کیا ہے پہلے تو علم کی طلب ہونی چاہیے پھر اس کے لیے کیا ہونی چاہیے محنت ہونی چاہیے پھر اس کے ساتھ نیک لوگوں کی دعائیں ہونی چاہیے یہ علم کا ٹریک ہے یہ علم کا راستہ ہے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے ایک واقعہ ہو رہا ہے اس دور کے جو بچے طلب آتا ہے بچے مچے ان میں ایک اور بچہ بھی تھا نہیں حضور کی خدمت میں دس سال کے کتبہ ہے حضور کی خدمت میں دس سال رہا جب حضور کے انتقال ہوا تو میں ایک کئی سال کرتا اور امت کے بڑے محدثین میں شمال ہوتے ہیں یہ پر اپنا قصہ سناتے ہیں آجت بہنج آپ سے کہا کسی سناوں گا اپنی ماں کی تعریف کرتے ہیں میری ماں بڑی سیانی تھی ماں سیانی ہو تو اللہ پاک پڑی رونکہ لگا دیتے ہیں کہتے ہیں میری ماں بہت سمیدار تھی بہت سے واقعات بیان کرتے ہیں ایک یہ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں حضور ہمارے گھر میں تشریف لیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی تھوڑی بہت خدمت کھجو رہے ہیں سر تو کوئی چار پائی ڈال دی ترخص کے لیے آرام فرما لیا کوئی ہو جاتا تھا ایک دن چاش سے پہلے کا وقت تھا اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب حجوم یا کام زیادہ ہوتا تھا تو آرام کے لیے اکثر ابو طلحہ کے ان کے گھر میں اکثر ان کے گھر میں جاتے تھے تھوڑی در کے چلے جاتے تھے دو چار گھنٹے گزارے رشت سے ہٹ کر رشت زیادہ ہو تو آدمی کا ایسی جگہ جانے کو جی چاہتا ہے کہ جہاں پیچھے کوئی نہ آئے کہہاں جاتے تھے حضور اکثر ان کے ہاں تلے جائے کہتے ہیں حضور تشیب لائے آرام فرمایا تھوڑی دیت میری والدہ محترم ان ام سلیم نے کوئی خجوریں و جوریں کوئی سطو و تکھلائے اٹھے حضور کیا نماز چاش کے نفر پڑے اور دعا مانگ رہے ہیں لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہس بن مالک کے گھر میں آرام فرما کے کچھ کھا پی کے فریش ہو کر نفر پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں کہتے ہیں میری ماں بڑی سیانی تھی دیکھا کہ حضور آپ بلکل تازہ ہیں اور فریش ہے اور موڑ میں ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو مجھے جا کے میرا ہاتھ پکڑا سامنے جا کے کھڑا یا رسول اللہ خویر دی مک آپ کا بچڑا ہے یہ اس کے لئے دعا مانگیں حضور نے آنس سے پوچھا آنس کیا مانگو مانے سامنے رسول اللہ آپ کو بچہ ہے اس کے لئے دعا مانگیں حضور نے مجھ سے پوچھا آنس کہتے ہیں مجھ سے پوچھتا آنس کیا مانگو مانگو یا رسول اللہ بڑا مار چاہیے لمبی عمر چاہیے بڑی اولاد چاہیے لمبا مار چاہیے لمبی عمر چاہیے اور بڑی اولاد چاہیے حضور نے دعا فرمای کبھول ہو گئی یہ سب سے آخر میں فوتھ ہونے والے دو چار صحابہ میں سے ہیں سو سان سے زیادہ عمر پھائیے اور اولاد ان کی بخاری شیفی روایت ہے کہ خود کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو بیٹے بیٹیاں پھول دیاں نواسے نواسیاں خود اپنے ہاتھ سے دفل کیے ہیں وہ نبے کے قریب ہیں اور جو وفات کے وقت موجود تھے وہ دو سو سے زیادہ تھے دعا ہے نا پیچھے اور مال کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے برکت دی مال کہتے ہیں کہ یہ در ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے دعوت کی میں خادم تھا میں بھی ساتھ چلا گیا اب انہوں نے حضور کے مہمان کا ہوتا ہے مہمان کیا پسند کرتا ہے کسی سے پوچھا انہوں نے کہا حضور قدید پسند کرتے ہیں قدو قدید اور دبا قدو قدید نے خوشک کیا ہوا گوشت وہ دو زیادہ پسند فرماتے ہیں قدید اور دبا خوشک کیا ہوا گوشت اس کی بوٹی ہیں اور قدو یہ پکایا ہوا شوربہ ہے اور بڑے پیالے میں حضور تشریف فرمایا ہے میں بیٹھا ہوں کھا رہے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ حضور قدو شوق سے کھا رہے ہیں قدو کے ٹکرے تلاش کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو میں نے قدو کے ٹکرے نکال نکال کے حضور کے سامنے رکھنے شروع کر دی کہتے ہیں اس کے بعد مجھے قدو سے محبت ہی ہو گئی حضور کو قدو شوق سے کھاتے دیکھا تو مجھے قدو سے کیا ہو گئی محبت ہو گئی دو باتیں بتاتے ہیں زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا ہو کیا پکانا ہے اور قدو کے سوا کچھ بکا ہو قدو سے محبت ہی ہو گئی گھر والوں نے پوچھا کیا پکانا ہے اور قدو نہ پکا ہو یہ کبھی نہیں ہوا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ اور بسرہ نئے شہر آباد کیے تھے اور وہاں لوگوں کو بسا تھا ان کو بیجے تھا بسرہ یہ کاشتکات تھے ان کو کچھ زمین نہ لارکتے تھے میں نے کھیتی بڑی شروع کی قدو ہی بونے شروع کرنی ہے اوپر خجور کے درخت نیچے قدو کی بیلے کہتے ہیں حضور کی دعا کی برکت تھی باقی لوگوں کی فصلے سال میں کھیت سال میں ایک فصل دیتے تھے میرے کھیت سال میں دو فصلے تھے خجور بھی سال میں دو دفعہ پھل اترتا تھا اور قدو بھی سال میں دو دفعہ ہوتے تھے اور کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے قدو بھی تھے کہ ایک دفعہ ایک قدو گدے پر کاٹ کے چھٹ کی طرح لات کر لے گیا کہتے ہیں یہ کس بات کرتے ہیں میری امام بڑی شیحنی تھی اس نے حضور کو دعا کرتے دیکھا اور سیدھا بینا بازو پکڑا سامنے جا یا رسول اللہ اس کے لئے دعا کیجئے مائے سمجدار ہوں تو اولاد سمر جاتی ہے ایک واقعہ اور عرض کرتے تھا مدینہ منورہ کے قاضی تھے قاضی اوقس اوقس بڑے ساتھ کے سر قاف اور ساتھ معروف قاضی بڑے قاضی تھے بلکل محضور ٹانگوں سے بھی ہاتھوں سے بھی چہرہ بھی کچھ ساف نہیں تھا ایسے کہ آدمی دیکھنا گوانا نہ کریں جایدی شکل و صورت بس واجبی بھی نہیں تھی کہتے کہ میں جب پیدا ہوا سال دو سال کا ہوا تو میری ماں پریشان تھی کریں گا کیا یہ یہ کریں گا کیا نسکی ٹانگیں سیدھی ہیں نہ ہاتھ سیدھے ہیں نہ لاک سیدھا ہے نہ موں سیدھا ہے زندہ ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ کا مخلوق ہے لیکن میری ماں بہت پریشان رہتی تھی میں جب کچھ سمجھنے بوجھنے کے قابل ہوا تو میری ماں مجھے کہتی بیٹا مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے زندگی کیسے گزارے گا پتہ نہیں کتنی ہے لیکن گزارے گا کیسے تجھے تو کساسی پٹھنے دے گا تجھے تو کچھ دیکھنا کبھالا نہیں کرے گا اللہ کی مہربانی ہے لیکن میں بہت پریشان ہوں مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کازی آوکس کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا مجھے اور بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہے مجھے تیرا بنے گا کیا لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے بیٹا علم حاصل کرو علم ہی ایک ایسی تیز ہے جو ساری کمزوریاں چھپا لیتا ہے علم کی چاتر میں ہر کمزوری چھپ جاتی ہے ہر عیب چھپ جاتا ہے کہتے ہیں ماں کی بات مجھے سمجھ میں ایک ماں ٹھیک پیری میں نے پھر ماں کی حصیت پر عمل کیا اور آج میں مدینہ منورہ کا قاضی ہوں اور وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ مجھے پاس بیٹھانا کبالا نہیں کرے گے میرے سامنے سر جگائے بیٹھتے ہیں یہ علم ہے علم بہت سی چیزیں چھپا لیتا ہے بڑی عظمتیں عطا کرتا ہے ایک بچیوں کو ایک واقعہ سنا ہوں گا آج کل یہ بھی ایک بچیوں کی تعلیم کا کیا ہے یہ صرف یہ ایک واقعہ بچیوں کے لیے عرض کروں گا جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھنے والے مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں یا نہیں تھیں حدیث کی روایت کرنے والے مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں اور پوری پہلی صدی میں فتوہ دینے والے مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی حافظ بن القیم رحمہ اللہ تعالی نے صحابہ کے دور کی مفتیات میں تئیس نام لکھے فتوہ دیتی تھی فتوہ چلتا تھا ان میں ایک کا ذکر کروں گا قابعی ہیں امرہ امرہ بن جبد الرحمن حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شاگرد بھی ہیں خادمہ بھی ہیں جانشین بھی ہیں ساری زندگی حضرت عائشہ کے خدمت میں گزاری ہے شاگرد بھی ہیں خادمہ بھی ہیں اور ان کو حضرت عائشہ کا جانشین بھی کہا جاتا ہے مفتیہ تھی بہت بڑی فقیہ تھی بہت بڑی محدثہ تھی یہ ان کا اعزاز ہے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دولے دور میں سرکاری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر کے مرتب کرنے کا منصوبہ بنایا تھا پرائیم ایٹ جمع ہوتی کتی تھی لیکن سرکاری سطح پر ریاستی طور پر احادیث کو جمع کر کے منظم کرنے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھا یہ پہلی صدی کا اختتام ہے یہ 101 ہجری میں خریفہ تھا یہ 101 ہجری میں سو سال پورے ہو گئے تھے اس خط کے ایک جملہ ہے مدینہ منورہ کے گورنر کو لکھا دیکھو تمہارے علاقے میں جو بھی پرانے حضرت موجود ہیں ان کی روایات کلم بند کرو ریکارڈ میں لاؤ اور سب سے زیادہ دیان دینا عمرہ کی روایات کی طرف سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ کس کی روایات تمہیں لکھوانی ہیں عمرہ کی عمرہ بن عبدالعزیز رحمان کی وجہ بیان کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علوم کی وارث ہیں حضرت عائشہ کی علوم سب سے زیادہ اس کے پاس محفوظ ہے اس کا بطوہ اور اللہ کی قدرت قاضی صاحب عمرہ کے بانجے تھے یہ اتفاق کی بات ہے جن کو حکم بانا قوانر صاحب عمرہ کے بانجے تھے اپنی خالہ کی روایات جارے خیال رکھنا جمع کروانا تو میں بچیوں کے بتانا چاہتا ہوں کہ اچھے زمانوں میں عورتوں کا علم کا میعار یہ ہوتا تھا کہ حدیث اب لکھوائی گئی ہیں تو سب سے زیادہ اہمیت کا حکم کس کے بارے میں تھا خاتون کے بارے میں عمرہ بن عبدالرحمن کے بارے میں جو حضرت عائشہ کی شاگرد بھی تھی خاتم خادمہ بھی تھی اور حضرت عائشہ کی علوم کی وارث بھی تھی اور اپنے وقت کی بہت بڑی مفتیتی قاضیتی تو میں نے آج تمہیدن دو چار واقعہ آپ کو سرائے ہیں انشاءاللہ جو نظم تیہ ہوگا اس کے مطابق آزمی ہوا کرے گی اور گفتگو بھی ہوگی کبشب بھی ہوگی اور یہ ایک حسب عادت ایک رتیفہ بھی سنا دیں ہاں ماشاءاللہ علم حاصل کرنے اللہ پاک مبارک کرے علم حاصل کر کے آگے پڑھائیں گے بھی پڑھائیں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے اور پڑھائیں گے جب جب آپ منتقل کر دلیبر کریں گے علم اس وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے کنی ہونا چاہیے جو آپ دلیبر کریں گے ہوگا تو کریں گے اور پہلے کہ یہ گر گیا تو کیا کریں گے ہرم تمجھ سے پڑھیں محفوظ رکھیں سمجھیں تاکہ جب امت دوسروں کے حوالے کرنے کی باری آئی تو جیب میں ہو پڑھنا کیا ہوگا یہ خان صاحب کو لطفہ بڑا مشہور ہے میں خود خانوں گا برائنے میں خان صاحب کو لطفہ کو باستے میں جا رہے تھے ایک ہندو پہ نظر پڑھ گئی مشترک دور تھا خان صاحب کو خوصہ چڑھ گیا ہندو جا رہا قریب آئے پکڑا کافر کا بچہ کلمہ پڑھتے نہیں پڑھتے کافر کا بچہ کلمہ پڑھتے ہیں اس نے کہا مارے گا یہ خان اس نے کہا پڑھاؤ پڑھتا ہوں ہاں سا پڑھاؤ پڑھتا ہوں کافر کا بچہ خود پڑھو آتا مجھے بھی نہیں بس یہ بات آپ سے پڑھیں تاکہ جب پڑھانے لگیں تو آپ کو آتا ہوں یہ خیال ہے بات میری سمجھ میں آئی ہے اللہ پاک آپ کو علمت آپ فرمائے فاہم نصیب فرمائے برقات نصیب فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین مال آلہ وآصحابہی وآتبائہی مرکرم ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا سنت کا فقہ کا علم نصیب فرمائے فہم نصیب فرمائے عمل نصیب فرمائے خدمت کے مواقع نصیب فرمائے خدمت کی توفیق عطا فرمائے اپنی حضا نصیب فرمائے قبریت نصیب فرمائے مرکم بیجنور ادارہ اس کے منتظمین معاملین اساتزہ طلبہ سب کو علم کی برکات سے بہر ور فرمائے اور ہم سب کو دین کی برکات سے اور علم کی برکات سے دنیا اور آخرت میں بہر ور فرمائے اللہم مرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من کل اداء وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین شکریہ من کالی برکات سے